یہ کہانی ایک ایسے خطرناک پہاڑ کی ہے جس میں بدلاؤ کی وجہ سے انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی خطرے میں ہے تو کیا ہوگا آگی کیسے بچ پائیں گے سب آج ہم اس کہانی میں دیکھیں گی کہانی شروع ہوتی ہے ہمیں بتایا جاتا ہے پوری دنیا موسم میں بدلاؤ کی وجہ سے کافی پریشان ہے سائیٹس کا یہ ماننا تھا کہ آنے والے دس سالوں میں ساری کی ساری برف پکل جائے گی اور پہاڑوں پر بلف کی تیہ بھی پکل کر ٹوٹ جائے گی اس سے یہ بہت نقصان ہوگا جس کے سمیدار انسان خود ہوں گی اس کے بعد تیرہ سو میٹر کی انچائی پر ایک کلائمٹ سٹیشن کو دیکھتے ہیں وہاں پر کچھ سائیٹسٹ موسم کے بارے میں ہی پتا کرنے آئے ہوئے تھے ان میں ایک سائیٹسٹ جینک تھا اس کے ساتھ باقی کے تین ساتھی اور اس کا ایک ڈاگ تھا جو سب ہی اس سٹیشن پر کام کر رہے تھے اور موسم کے بارے میں جانچ پر تال کرنے آئے تھے جینک نے رات کو کافی نشا کیا ہوا تھا صبح ہوتے ہی وہ ایک تیز آواز سے جاگتا ہے اس کے ساتھ ہی اسے بلانے آئے تھے جینک نہ جاتے ہوئے بھی باہر آتا ہے تب ہی اس کو پتا چلتا ہے کہ اس سٹیشن سے کچھ دوری پر جو موسم کے بارے میں پتا کرنے والی مشین لگائی ہوئی ہے وہ خراب ہو گئی ہے وہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر رہی اس مشین کے بغیر یہ ٹھیک سے کام بھی نہیں کر پا رہے تھے اسی لیے انہیں اس مشین کو جل سے جل رہی کرنا ہوگا جینک کو ہی اس مشین کو ٹھیک کرنے جانا تھا اسی لیے یہ سب کی بات مان لیتا ہے جب یہ باہر جاتا ہے تو باہر اپنے ڈاگ کو دیکھتا ہے جو عجیب طریقے سے ایک پہاڑ کو دیکھ رہا تھا جیسے اس ڈاگ کو ان پر فیلی پہاڑوں پر کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہو یہیں پر جینک کا ساتھ ہی اس سے کہتا ہے جینک ہمیں یہاں رہتے ہوئے کافی وقت ہو گیا ہے تم بہت الگ رہتے ہو ایسا کیوں ہے بلکہ ایسی جگہ پر تو ہمیں ایک ساتھ رہنا چاہیے اچھی دوستی کرنے چاہیے دوسرے سے جینک کہتا ہے میں اس کی وجہ تمہیں بعد میں بتاؤں گا ابھی فیلحال تم میرے پیچھے آؤ جب یہ جا رہے تھی تب ہی جینک کا ڈاگ بھونکتے ہوئے الگ راستے پر چلا جاتا ہے جب یہ دونوں بھی اس کا پیچھا کرتے ہیں وہ رکھ کر ایک پہاڑ کو دیکھتے ہیں جو لال رنگ کی برف کی طے سے انٹھکا ہوا تھا وہ اس برف کو دیکھ کر حیران بھی تھے اور خوش بھی اس لیے یہاں پر جینک کا ساتھی اس برف کا سیمپل نلیتا ہے تاکہ بعد میں یہ اس پر ریسرچ اس پر چانچ کر سکے جینک کو پاسی گفہ سے عجیب سی آوازیں بھی آتی ہیں لیکن وہ اس بات پر دھیان نہیں دیتا اور کلائمٹ مشین کا ٹرانسفورمر ٹھیک کرنے لگتا ہے اور اس کا ڈاگ اس آواز کا پیچھا کرتا ہوا گوفہ تک چلا جاتا ہے وہی پر پتھروں کے پاس ایک لوملی تھی جو عجیب سے سانس لے رہی تھی اس کے پیٹ میں کچھ ہیل بھی رہا تھا اچانک سے اس لوملی کا پیٹ پھٹ جاتا ہے باہر جینک کو اپنے ڈاگ کی رونی کی آواز بھی آ رہی تھی اسی لیے یہ چلت بازے میں جب اٹھنے لگتا ہے تو اس کا سر ٹکرا جاتا ہے اس کا ساتھی بھی پہار سے گر گیا تھا جب یہ چاکر دیکھتے ہیں تو اس کا ڈاگ رو رہا تھا ادھر ہی یہ لوملی کی لاش کو بھی دیکھتے ہیں پر اس کے ڈاگ کے جسم پر بھی عجیب سی چوٹ کا نشان تھا گوفہ کی اندر سے اور بھی عجیب سی آوازیں آ رہی تھی پر جینک ان پر کوئی دیان نہیں دیتا اور اپنے ڈاگ کو باہر لے آتا ہے یہ واپس سے اپنے سٹیشن پر آ گئی تھی جینک کا ساتھی وہ برف کا سیمپل اپنی دوسری ساتھی کو دیتا ہے جو اپنے ساتھ لائیا تھا ان کی ساتھی اسے چیک کرتی ہے کہتی ہے یہ عجیب چیز ہے کوئی عجیب پیکٹیریا جو انسان یا پھر جانوروں سے مل کر عجیب سی کریچر پیدا کر رہی ہے وہ جینک سے کہتی ہے جہاں سے تمہیں یہ سیمپل ملا ہے تو مجھے اس گلیشئر پر لے کر چلو میں اور بھی سیمپل لے کر ان پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں جینک کہتا ہے رات کو میں باہر نہیں جاؤں گا اس وقت تو کبھی نہیں گوفہ کے پاس یہ خطرناک لومڑی پھر رہی ہے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں جینک اب تم یہ بہانہ کر رہے ہو گوفہ کے پاس کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن یہ پھر بھی اگلی دن جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ان کا ایک ساتھی کہتا ہے دو دن بعد پرائم منسٹر اپنی ٹیم کے ساتھ آنے والی ہے تو ہم میں سے کوئی بھی انہیں اس لال چٹان کے بارے میں کچھ نہیں بتائے گا جینک کہتا ہے یہ میرا کام ہے مجھے یہ سب بتانا ہوگا ادھر پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں جو کچھ ریپورٹرز کے ساتھ آئی ہوئی تھی کے ساتھ جینک کی پرانی دوست بھی تھی جس کا نام تینجا تھا پر جینک اور اس کے درمیان میں اب الیت کی ہو گئی تھی تینجا بھی پہلے پہاڑوں پر ہی کام کیا کرتی تھی ادھر سٹیشن پر جینک کے ساتھ ہی اسے سمجھا رہے تھے کہ تم منسٹر کی ٹیم کو کچھ بھی نہیں بتاؤگے کیونکہ یہ صرف ان کا ایک ٹریپ کی طرح ہے وہ بلا بجا ہی در جائیں گے اس لئے جینک کا ساتھی اسے نشیقی دوابی دی دی دیتا ہے تاکہ یہ کسی کو کچھ بھی نہ بتا پائے جینک کو تینجا کا فون آتا ہے وہ بتاتی ہے کل صبح ہم منسٹر کے ساتھ پہاڑوں پر جائیں گے اور تصویریں لیں گے جینک کو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ بہت وقت کے بعد وہ تینجا سے ملے گا پر جینک کی ٹیم پریشان تھی کہ کہیں یہ ساری باتیں اپنی دوست تینجا کو نہ بتا دے جینک جب باہر آتا ہے تو اسے کسی کی چلنے کی آواز محسوس ہوتی ہے یہ فوراں سے اپنی ساتھیوں کو بلاتا ہے وہ چیز جینک پر حملہ کر رہی تھی جب اس کے ساتھ ہی باہر آتے ہیں جینک سب سے کہتا ہے چھوپ جاؤ مجھ پر کسی اچھیب سے دکھنے والی لومنی نے حملہ کیا ہے جس کے سر پر سینگ بھی تھے پر کوئی بھی جینک کی بات پر یقین نہیں کرتا ان کو لگ رہا تھا جو کچھ بھی جینک پول رہا ہے شاید نشے میں ہے پر جینک کہتا ہے بہت بڑا خطرہ ہے مجھے یہ بات منسٹر کو بتانے ہوگی اسی بات پر جینک اور اس کے ساتھیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اس کا ایک ساتھی سمجھاتا ہے دیکھو ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر گلت فہمی ہوئی ہے جاؤ جا کر آرام کرو جینک اپنے دوگ کو لے کر سونے چلا جاتا ہے صبح کو جینک تینجا کو بھی فون کر کے بتاتا ہے کہ آگے مت جانا تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے پر وہ بھی اس کی بات نہیں مانتی اور اپنی ٹیم کو آگے جانے کا بول دیتی ہے پھر جینک اپنی ساتھی کو اسی پہاڑ کے پاس لے کر جاتا ہے جب یہ جا کر دیکھتے ہیں تو جو اس پہاڑ پر لان رنگ کا بیکٹیریا تھا وہ ختم ہو گیا تھا پھر بھی چینک کے ساتھی تھوڑا سا سیمپل لے لیتی ہے چینک پاس ہی عجیب سی ایک کیڑی کو دیکھتا ہے جس نے اپنے اوپر کھول چڑھایا ہوا تھا یہ اسی دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور ٹانگ مار کر پیچھے کرتا ہے ان سب کے دوران منسٹر بھی اپنی ٹیم کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی اور یہ خوبصورے چکارو کر تصویریں لینے لگتے ہیں یہ سب بھی چینک کے ہی میں سٹیشن تک جا رہے تھے دینجا موسم میں بدلاؤ کا منسٹر کو بتاتی ہے ہر یہ سب بھی وہاں پر تصویریں لے رہے تھے اسی دوران ان کے ایک کیمرامین کو مچھر کاٹ لیتا ہے جب یہ اسے مارتا ہے تو اس مچھر میں اجیب سا لال بیکٹیریا تھا ادھر سٹیشن پر جب چینک اور اس کی ساتھی اجیب سی کیڑے پر ریسرچ کر رہے تھے تو وہ ہلنے لگتا ہے جس سے سب در گئے تھے ان کی ساتھ ہی کہتی ہے اس کی اندر وہی لال بیکٹیریا ہے جو اس پہاڑ پر سے ملا تھا وہ بتاتی ہے یہ اجیب کیڑا لونڈی اور مچھر کی ڈینے سے مل کر بنا ہے اور یہ لال بیکٹیریا ہے جو جانروں کی ڈینے سے مل کر عجیب سی کیڑے پیدا کر سکتا ہے وہ کہتی ہے جو وہ لال بیکٹیریا جس پہاڑ پر تھا اس کی بلف جب پگلی ہوگی تو وہ پانی میں شامل ہوئی ہوگی جس پانی کو لونڈی نے پیا ہوگا اور مچھر جس کو اس نے کھایا ہوگا ان دونوں کے ڈینے سے مل کر یہ کیڑا پیدا ہوا ہے جانرک کہتا ہے اگر اسی طرح کا کوئی اور جانور انسان کو کٹ لے تو کیا ہوگا وہ بتاتی ہے اگر ایسا ہوا تو انسان کا دماغ پہ جانور کی طرح ہو جائے گا جس کے بعد جینک اپنے کمرے میں چاہتا ہے اور اپنے ڈاگ کو دیکھتا ہے اسی سمجھ آ گئی تھی کہ اس کے ڈاگ کے پیٹ میں بھی کوئی کرییچر ہے جو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے جینک ایک بار پھر تینچا کو فون کرتا ہے کہتا ہے کہ ابھی تم جس راستے سے آ رہے ہو اتھر لال بیکٹیریا والی جانوروں کا خطرہ ہو سکتا ہے تمہیں دوسرے راستے سے آنا چاہیے تینچا اپنی ٹیم کو بتاتی ہے وہ جب جینک سے بات کر رہی تھی تو اپنے ڈاگ کی رونے کی آواز کو بھی سنتی ہے کہتی ہے جینک ابھی تم کچھ مت کرنا میں آ رہی ہوں ہم مل کر اسے بچا لیں گے اترچہ اس کیمرامین کو مچھر نے کاٹا تھا اس کی خانت بھی خراب ہو رہی تھی لیکن وہ پیچارہ سوچتا ہے شاید اس کے ساتھ کہ سب تھکاورٹ سے ہو رہا ہے تب ہی یہاں پر ہم ایک لڑکی کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں جس کا پیچھا لال بیکٹیریا والی چینز کر رہی تھی اس لڑکی کا پاؤں پتھر سے ٹکرا جاتا ہے وہ گر جاتی ہے اور وہ خطرناک جیل اس کے پاؤں پر بار بار وار کر رہی تھی ادھر سٹیشن پر جینک اپنی ٹیم سے کہتا ہے میں ان سب کے بارے میں منسٹر کو بتا دوں گا اور اس کی ٹیم کے لوگ اسے منع کرتے ہیں کہتے ہیں پاگل مت بنو اس لال بیکٹیریا والی بات سے لوگ فضول میں ٹر جائیں گے اور ڈراما بنے گا ہم اس پر ریسرچ کر کے کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے اور دیکھو پھر ہم مشہور پہ ہو جائیں گے پر وہ ان کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا کہتا ہے اگر ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ جینک اب جا چکا تھا وہ راستے میں دیکھتا ہے کہ ایک بکری کا پیٹ پھٹا ہوا تھا جینک سوچتا ہے ہمارے باس بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے ادھر دینجا کی ٹیم میں کیمرامین کو بھی پوہار ہو گیا تھا اسی لیے پوری ٹیم ادھر ہی رکنے کا سوچتی ہے اس کیمرامین کو مچھر نے جہاں پر کٹا تھا وہ حصہ سوچ گیا تھا اور ادھر بس بھی پڑھنے لگی تھی دینجا سب سے کہتی ہے کہ نہیں ہمیں رکنا نہیں ہے ہمیں جلدی سٹیشن پر جانا ہوگا اور چلنے کا بولتی ہے تب ہی وہ لڑکی بھاگ دی ہوئی ان کے پاس آتی ہے جس کو چیل نے کٹا تھا وہ آ کر ایک کے پاس کھر جاتی ہے اور کچھ بھی بول نہیں پاتی تب ہی کہ لوگ اس خطرناک چیل کو دیکھتے ہیں جو ان کے اردگیر تچکر لگا رہی تھی یہ سب اس چیل کو دیکھ کر ڈر گئے تھے منیسٹر کا بوڈی گار اس چیل کو گھولی مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن چیل اچانک سے گائب ہو جاتی ہے سب سمجھتے ہیں کہ وہ جا چکی ہے پر ایسا نہیں تھا وہ اچانک سے آ کر بوڈی گارڈ پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے کیمرامین بھی جس کو مچھر نے کٹا تھا ڈر گر یہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ابھی ترچینک بھی آ گیا تھا جو سب کو بچا کر سٹیشن پر لے آتا ہے یہ جلدی سے اس لڑکی کو لٹا کر اس کا علاج کرتے ہیں جس کو چین نے کٹا تھا مگر تینچا کے ٹیم کے آدھے لوگ باہر ہی رہ گئے تھے تینچا جینک سے کہتی ہے ہمیں جلدی مدد بلانے ہوگی تم کال کرو اور جینک کا ساتھ ہی بتاتا ہے کہ ہمارے دو ساتھی ان فون کو لے کر ساتھ لے گئے ہیں جو دوسری سٹیشن پر گئے ہیں اور وہ کل صبح تک واپس آئیں گے اس بات پر جینک کو بہت گزاتا ہے وہ اپنے ساتھی کو مارتا ہے کہتا ہے تمہاری وجہ سے ہم بہت بڑی مصیبت میں بھس گئے ہیں منسٹر یہاں پر کہتی ہے کہ آپ میرا فون استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ ان سے کہتے ہیں کہ اتنے انچائی پر عام فون کے سگنل نہیں آتے ہمیں مدد کے لیے سیٹلائٹ فون ہی چاہیے یہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے تب ہی جینک کو اپنے ڈاگ کی آواز آتی ہے یہ بڑے ہی دھیان سے دیکھنے چاہتا ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر سے بھی کوئی اچھیب سا کریچر نکلا ہوگا اتن سٹیشن پر تینچا جینک کے ساتھی سے پوچھتی ہے سچ سچ بتاؤ تم ہم لوگوں سے کیا چھپا رہے ہو باہر جینک کے دو ساتھی موسم کے بارے میں پتہ کرنے والی مشین تک پہنچ گئے تھے پر وہاں پہنچ کر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اندر جانے کی چاہ بھی تو دونوں کے پاس نہیں تھی یہ دونوں ایک دوسرے سے چھکڑا کر رہے تھے پر تب ہی ان میں سے ایک ساتھی دالے کو ہی توڑ دیتا ہے جب یہ اندر چاہتے ہیں تو چینک کی وہ ساتھی جو اس کیڑے پر ریسرچ کر رہی تھی وہ اس کو اپنی سار ڈپے میں بند کر کے لائی تھی جب یہ اسے کھولتے ہیں وہ کریچر اچانک سے اس کے موہ پر چپک جاتا ہے جب یہ اس کو خود سے چھوٹوانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا ساتھی ایک پتھر اٹھا کر اس کی سر پر مارتا ہے وہ کیڑا کریچر تو دور چلا گیا تھا پر چینک کے ساتھی نے اپنی دوسری ساتھی کو مار دیا تھا ادھر سٹیشن میں ٹینچا کو بھی لال بیکٹیریا والے جانور کا پتہ چل جاتا ہے وہ بہت غصہ ہوتی ہے کہتی ہے اتنے بڑے خطرے کے بارے میں انہیں کیوں نہیں بتایا جب یہ چینک کے پاس جاتی ہے تو اپنے ڈاگ کو دیکھتی ہے چینک اس کو اپنے ڈاگ کا پیٹ دکھاتا ہے جس میں کوئی چیز چل رہی تھی وہ چینک کو ایک انچیکشن دیتی ہے کہتی ہے اس کا یہی حد ہے پر چینک اپنے ڈاگ کو ہتم کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کی تکلیف وہ اور نہیں دیکھ سکتا تھا سٹیشن کے اندر منسٹر کو گصہ آ رہا تھا کہ اتنی بڑی بات ان لوگوں نے ان سے کیوں چھپائی وہ چینک کے ساتھی کی پٹائی کرنے لگتی ہے پر جب چینک اپنے باقی کے ساتھیوں کو دھوننے جا رہا تھا جو دوسرے سٹیشن پر گئی تھے اچانک سے وہ ہی ساتھی آ جاتا ہے جس کو چینک دھوننے جا رہا تھا وہ سٹیشن پر آ گیا تھا اور اس نے اپنی دوست کو بھی مار دیا تھا وہ آ کر کہتا ہے چلدی سے دروازہ بند کر لو کیونکہ میرے پیچھے ایک بکری ہے جو کریچر میں پتن گئی ہے اور مچھر بھی دونوں میرے پیچھے آ رہے تھے جب یہ اندر آتا ہے تو دونوں جانور اندر آنے کی کوشش کر رہے تھے پر جینک دونوں کو اندر آنے سے روکتا ہے اور دروازہ بند کر لیتا ہے اپنے ساتھی سے اپنی دوسری ساتھی کا پوچھتا ہے جو اس کے ساتھ گئی تھی وہ اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے تمہارے پاس فون تھا وہ یہاں پر سب سے چھوٹ بولتا ہے کہتا ہے کہ وہ تو نہ جانے کہاں پہاڑوں میں گم ہو گئی اور اسے کے پاس ہی فون تھا اتنے میں کرییچر بکری دوبارہ سے دروازہ دوڑنے کی کوشش کرتی ہے وہ کوئی عام بکری نہیں تھی وہ ایک خوف ناک راکش ساکتور بکری بن چکی تھی جو پورے سٹیشن کو سور سور سے ہینا رہی تھی ایتمنٹ کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے سب کچھ روک گیا تھا پرچانک سے وہ دروازہ دوڑ کر اندر آنے کی کوشش کرتی ہے اس کے ساتھ چیل بھی تھی لیکن چینک اکیلے ہی اندر آنے سے روک رہا تھا منسٹر آگے آتی ہے اور ڈریل مشین سے اس بکری کے سر میں سوراہ کر دیتی ہے سب بہادر منسٹر کو دیکھ رہی تھی اس نے بکری کو مار دیا تھا کہ جان میں جان آتی ہے تینجا بتاتی ہے کہ ہمیں بچانے کے لیے ٹیم کل تو پہر تک ہی پہنچے گی پر وہ یہ نہیں جانتے کہ ساری ٹیم ریسرچ سٹیشن پر ہی موجود ہے اترچہ اس لڑکی کو چیننے گاٹا تھا اس کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی تینجا اور جانے کی فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ مدد پر یہ فون کو نینے جائیں گے اور اپنی اس ساتھی کو بھی ڈھونٹیں گے جو پہاڑوں میں گم ہو گئی ہے جانے کپ نے اسی ساتھی کو ساتھ لیتا ہے کیونکہ اسے پہاڑوں میں گم ہو جانے والی کہانے پر یقین نہیں تھا کہ چلے جاتے ہیں اور باقی کے لوگوں نے دروازے کو جسے بندر لیا تھا جس لڑکی کو چیننے کاٹا تھا اس کو بھی ہوش آگیا تھا کبھی یہ سب اس کی ٹانگ پر دیکھتے ہیں جتر چیننے کاٹا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے اندر کوئی چیز چل رہی ہو چیننے کا ساتھی کہتا ہے جو یہاں پر رکا ہوا تھا اس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نیا جانور پیدا ہونے والا ہے سبھی لوگ خپ راچ آتے ہیں اور باہر جانے لگتے ہیں منسٹر کہتی ہے ہم اس لڑکی کا آپریشن کریں گے جو چیز اس کی ٹانگ میں ہے وہ ہی سا کارٹ کر اسے باہر نکال لیں گے اور اسے جلا دیں گے یہ ایسا ہی کرتے ہیں جس سے اس لڑکی کی جان بچ جاتی ہے باہر چیننے کو ٹینچا جو مدد لینے گئے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ شاید ہم لڑکی کو نہیں بچا پائیں گی یہاں سے چیننے کا ساتھی بھاگنے کی کوشش کرتا ہے پر چیننے اسے بندوق دکھا کر روک لیتا ہے کہتا ہے روک جاؤ تم ایسے نہیں جا سکتے ادھر سٹیشن پر سب لوگ شان تھے کہ انہوں نے لڑکی کی جان بچا لی تب ہی کوئی سور سور سے دروازہ بچانے لگتا ہے جب ایک آدمی دروازہ کھولتا ہے تو دروازے پر وہی کیمرامین تھا جس کو مچھر نے کاٹا تھا اس کا چہرہ عجیب سا خوفناک چھالوں سے بھر گیا تھا وہ سب سے یہی کہہ رہا تھا کہ پلیس کوئی تو میری مدد کرو کوئی تو مجھے بچانو لیکن تب ہی اس کے چھالوں میں سے کیڑے باہر آنے لگتے ہیں سب کے سب در گئے تھے وہ پیچارہ در کر آگ پر گر جاتا ہے جس سے اس کے پورے جسم میں آگ لگ گئی تھی اور باہر بھاگ جاتا ہے منسٹر پیچلتی سے دروازے کو بند کر لیتی ہے باہر چینک اور ٹینجا سٹیشن پر پہنچ گئے تھے جہاں پر چینک کا ساتھی اپنی دوسری ساتھی کو دھوڑنے کا نادک کر رہا تھا جس کو یہ مار چکا تھا جینک اور ٹینجا نے اپنی ساتھی کی لاش کو دیکھ لیا تھا تب ہی جینک کا ساتھی اپنی بندوق دکھا کر انہیں دھمکاتا ہے کہ خبردار اس بات کے بارے میں اگر تم نے کسی کو بھی بتایا جب ٹینجا اس کے پاس آتی ہے تو یہ اس پر بھی بندوق سے وار کرتا ہے اور جینک کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی اس میں گولی چل جاتی ہے اور ساری گفہ روشن ہو گئی تھی پر تب ہی گفہ سے ایک عجیب سی راکشس مکڑی اور نومڑی باہر آتے ہیں اور جینک کے ساتھی کو چیر پھار کر کر کھا جاتی ہیں جب ان جانروں کا دیان جینک اور ٹینجا پر جاتا ہے دونوں وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جینک کو تو نومڑی نے پکڑ لیا تھا پر ٹینجا اسے پچھا نہیں دی ہے وہ نومڑی پر وار کر کے اسے مار دی دی ہے پھر یہ اپنی اس ساتھی کی ناش کے پاس جاتے ہیں جس کے پاس سیٹلائٹ فون تھا اور مدد بلاتے ہیں صبح بھی ہو چکی تھی جب یہ دور سے دیکھتے ہیں تو سٹیشن پر سے دوئیں اٹھ رہے تھے یہ جلدی سے جا کر دیکھتے ہیں تو وہ لڑکی بھی مر چکی تھی جس کو چھیلنے کاٹا تھا تھوڑی دیر بعد انہیں ہیلیکاپٹر کی آواز بھی آ جاتی ہے جب یہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو باہر ان کی مدد کے لیے لوگ آ گئے تھے جانے سے پہلے ٹینجا جینک کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر ان کے ڈاگ نے ایک بچے کو پیدا کیا تھا یہ بچہ بھی لال بیکٹیریا کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جینک اس بچے کو مارنے والا تھا پر ٹینجا اس کو روپتی ہے کہتی ہے میں اس کو ساتھ لیکر جانا چاہتے ہوں جیسے ہی یہ ہیلیکاپٹر میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایک اور باہر کو دیکھتے ہیں جس پر لال رنگ کی برز تھی مطلب ایک اور خطرہ ان کو اس چھوڑے بچے کی آواز بھی آتی ہے جس کو ٹینجا ساتھ لائی تھی ٹینجا اور چینک دونوں ایک دوسری کی طرف دیکھتے ہیں ان کو آنے والے خطرے کا پتہ چند گیا تھا جو خود یہ اپنے ساتھ لائے تھے اور اسی کے ساتھ اس فلم کی کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی